ہم وہاں پر نالیوں پر چالی لگوا دیں گے تاکہ کودہ اس میں نالے میں رہے گا یہ محنت ہماری حراب ہو جائے گا جنپت فیروز آباد کی مہاپور نے آج آسفاباد بجلی گھر کے سمیپ سروس روڈ پر ورشوں سے ہو رہا جل بھراب کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے وہاں نگر نگم کی عدکاریوں کے ساتھ جا کر نیریکشن کیا نیریکشن کے دوران مہاپور نے بتایا کہ سروس روڈ پر جل بھراب کی سمسیا کو ختم کرنے کے لیے پہلے بھی کئی بار پریاض کیے گئے ہیں لیکن سفلتہ نہیں ملی وہاں کے لوگ اس جل بھراب کی سمسیا سے پریشان ہیں اور نگر نگم کی عدکاریوں دورہ نیریکشن کرنے پر یہ پایا گیا ہے کہ آسفاباد چورہی سے نلکوب کالونی ہوتے ہوئے بجلی گھر تک سروس روڈ کا نالا چوک ہے جس میں تمام کچھرا تثہ سلٹ بھری ہے جنتہ کی سمسیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہاپور نوٹنڈاٹور نے چودمیں اور پندرمیں ویت آئیو کی بیٹھک میں پراتھمکتہ سے سروس روڈ کے نالے کی صفائی ہیتو پچاس لاکھ کی دھندہ سے پاس کرائی تھی اس کے تحت ای ٹینڈرنگ کرا کر سولب انٹرپرائزز کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے آگامی مانسون کو دیکھتے ہوئے اتشیگر کارے پرارم کرا کر یو دستر پر اگلے ایک ماہ میں وہاں کے لوگوں کو اس سمسیا سے نجات ملے گی ہم نگر نگم کی جو سیما ہے وہاں پر کھڑے ہیں بجلی گھر ہے آسفباد کا اور یہ آسفباد چورائے سے بجلی گھر تک پیدل بھرمر ابھی ہم کرتے ہوئے آئے ہیں سبھی اتھکاریوں کے ساتھ جس میں جو انڈرکراؤنڈ نالا ہے کئی جگہ پر بلکل ہی بلوکڈ ہے گندگی سے کچھرے سے اور جو ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں بجلی گھر پر یہاں پر جل بھر آپ کی کافی سمیسے شکیت چل رہی ہے کافی دکت ہوتی ہے یہاں کے نیوازیوں کو اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں گندگی بھی بیابت رہتی ہے جس کے نستارڑ کے لیے میں نے سویم نگر نگم کی طوارہ یہاں پر نالا کی انڈرکراؤنڈ صفائی کے لیے پچھلی جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی پندرہ ویوید کی اس میں ہم نے اس کام کے لیے کچھ گرانٹ تھی اس کو ایلوٹ کیا 50 لاکھ کے لگ بھگ اور جس میں ٹینڈر پرکریہ پوری ہو چکی ہے لگ بھگ کچھ بیلو جو ٹینڈر ڈالے ہیں اس میں لگ بھگ 43 لاکھ 45 لاکھ روپے کی لاغت سے اس انڈرگراؤنڈ نالا جو آسفوات چورہہے سے لے کر بجلی گھر تک ہے اس میں انڈرگراؤنڈ جو نالا ہے اس کی صفائی کا کارے اس تنسطھانے لیا ہے سپر شکر ماشین کے مادھیم سے ساتھی ساتھ یہ جو مین ہول بنے ہوئے ہیں ان کی مرمت کا کارے بھی اسی کاسٹ میں شامل ہے اور سومبار سے یہاں پر سپر شکر ماشین آسفوات چورہہے سے لگ جائے گی کیونکہ تیل پوائنٹ جو ہے وہاں پر ہے جو پانی یہاں کا گر رہا ہے تو تیل پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے صفائی کارے سپر شکر ماشین اور مین پاور کے ساتھ تو جو پانی نکلے گا سلٹ نکلے گی اتنی تیجی سے یہاں کا جو جھل بھراب ہے وہ سماپت ہو جائے گا اور انتیم جو چھوڑ ہے ہمارا جہاں پر ہم کھڑے ہیں لاسٹ میں یہاں تک جو کام ہونا ہے اس چھتر میں کام ہونا ہے تو بہت جلد یہاں کی جو سمسیا ہے جل بھراب کی اس سے یہاں کی چھتر واسیوں کو پورے شہر کو نزاد ملے گی اور ایک اچھا کارے نگر نگم کے دوارا یہ کیا جا رہا ہے سپر شکر ماشین ایک بار نالے کے سفائی کرے گی اس کے باوجود جو نالیاں ہیں وہاں سے گندگی آتی ہے اور وہ جا کر واپس نالوں میں گرتی ہے تو اس کے لئے کیا اوپائے ہیں یہ ہم نے ابھی بھرمڑ کیا ہے جگہ جگہ جہاں سے بھی لنک ہماری نالیاں ہیں اور وہ آکے مین ہول میں گل رہی ہیں انڈرگراؤنڈ نالے میں اس میں کہیں نہ کہیں کچھرا بھی آتا ہے مٹی بھی آتی ہے جس کو روکنے کے لئے ابھی میری بات ہوئی ہے ساتھ میں جو عدکاری آئے ہیں ہمارے اپرنگرہ کارے کرانے کے میں نے نردیش دیئے ہیں جتنی تیجی سے ان کا کام ہوگا اتنی تیجی سے ہم نالیوں کی کلیننگ اور ان پر جالی لگانے کا کارے بھی کریں گے تاکہ جب کارے ہو جائے تو اس کے بعد وہ کچھرا وہ سیلٹ باپس اس میں انڈرگراؤنڈ موسیقی موسیقی